اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سفر میں دو دو رقتیں فرض کی گئی تھی تو سفر کی نماز برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں زیادتی کر دی گئی ابو طاہر حرملاہ بن یحییٰ ابن وحب یونس ابن شہاب قرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی زوجہ متحرہ ارشاد فرماتی ہے کہ جس وقت اللہ تعالی نے نماز کی دو رقتیں فرض فرمائی پھر اس نماز کو حضر میں پورا فرمایا اور سفر کی نماز کو پہلی فرضیت پر ہی برقرار رکھا علی بن خشرم ابن عیانہ زہری عرواہ عائشہ فرماتی ہے کہ پہلے نماز کی دو رقتیں فرض کی گئی تھی تو سفر کی نماز کو اسی طرح برقرار رکھا اور حضر کی نماز کو پورا کر دیا گیا زہری کہتے ہیں کہ میں نے عرواہ سے کہا کہ حضرت عائشہ سفر میں پوری نماز کیوں پڑھتی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے اس کی وہی تعویل کی جیسے حضرت عثمان نے تعویل کی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم عبداللہ بن عدریس ابن جریج ابن عمار عبداللہ یعلا بن عمیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْسُرُوا مِنْ صَلَاتِ اِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ آمِنَ النَّاسُ تم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر تم نماز میں قصر کرو شرط یہ ہے کہ تمہیں کافروں سے فتنہ کا ڈر ہو اور اب تو لوگ امن میں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے اللہ تعالی نے تم پر صدقہ کیا ہے تو تم اللہ کے صدقہ کو قبول کرو یعنی قصر نماز پڑھو محمد بن ابو بکر مقدمی یحیاء بن جریج عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبی عمار عبداللہ بن یعلا بن امیہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے یحیاء بن یحیاء سعید بن منصور ابو ربیع قتبہ بن سعید ابو عوانہ بکیر بن اخنس مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حضر میں چار رقتیں سفر میں دو رقتیں اور خوف میں ایک رقت فرض فرمائی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد قاسم بن مالک عمرو قاسم بن مالک مزنی ایوب بن زائد توائی بکیر بن اخنس مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے مسافر پر نماز کی دو رقتیں اور مقیم پر چار رقتیں اور خوف میں ایک رقت فرض فرمائی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ موسیٰ بن سلمہ حضر لی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ جب میں مکہ میں ہوں تو مجھے کیسے نماز پڑھنی پڑے گی تو انہوں نے فرمایا کہ ابا قاسم کی سنت مبارکہ دو رقتیں ہیں محمد بن منحال زریر یزید بن زریع سعید بن ابی عروباہ محمد بن مسنہ معاز بن ہشام اس سند کے ساتھ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے عبداللہ بن مسلمہ قعنب عیسی بن حفظ بن عاصم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں زہر کی دو رکعتیں پڑھائیں پھر وہ آئے اور ہم بھی ان کے ساتھ آئے یہاں تک کہ ایک جگہ آ کر وہ بھی بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کی توجہ اس طرف ہوئی جس جگہ پر نماز پڑھی تھی اس جگہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کھڑا دیکھا تو انہوں نے فرمایا یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا یہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں بھی سنتیں پڑھتا تو میں نماز ہی پوری پڑھاتا پھر فرمانے لگے اے بھتیجے میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقتوں سے زیادہ نہیں پڑھیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اٹھا لیا اور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ رہا تو انہوں نے بھی دو رقتوں سے زیادہ نہیں پڑھیں یہاں تک کہ وہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ رہا تو انہوں نے بھی دو رقت سے زیادہ نہیں پڑھیں یہاں تک کہ وہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور میں حضرت عثمان کے ساتھ رہا تو انہوں نے بھی دو رقت سے زیادہ نہیں پڑھیں یہاں تک کہ وہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ بہترین نمونہ ہے قطعبہ بن سعید یزید بن زریع عمر بن محمد حفظ بن عاصم فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے ان سے سفر میں سنتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں رہا ہوں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو سنتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور اگر میں سنتیں پڑھتا تو پوری پڑھتا اور اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی حیات تیباہ میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے خلف بن حشام ابو ربیع زہرانی قتیباہ بن سعید حماد ابن زید زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم اسماعیل ایوب ابی قلاباہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مدینہ منوراہ میں نماز زہر کی چار رقتیں پڑھیں اور ذلق لیفاہ میں دو رقتیں پڑھیں سعید بن منصور سفیان محمد بن منقدر ابراہیم بن میسرہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منوراہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی چار رقتیں پڑھیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ ذلح لیفاہ میں عثر کی نماز کی دو رقتیں پڑھیں ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن بشار غندر ابو بکر بن محمد بن جعفر شعباہ یحییٰ بن یزید بنائی رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے قصر نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب تین میل یا تین فرسخ کی مسافت میں سفر کرتے تو دو رقت نماز پڑھتے راوی شعباہ کو شک ہے کہ میل کا لفظ ہے یا فرسخ کا زہیر بن حرب محمد بن بشار ابن مہدی زہیر عبد الرحمن حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے فرماتے ہیں کہ میں شرح بیل بن سمت کے ایک گاؤں کی طرف نکلا جو کہ ستراہ یا اٹھارہ میل کی مسافت پر تھا تو انہوں نے دو رقتیں پڑھیں میں نے ان سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو دیکھا کہ انہوں نے ذلح لیفا میں دو رقتیں پڑھیں میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو کرتے دیکھا ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ ابن سمت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہو نے اس سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک روایت میں راوی نے کہا کہ وہ ایسی زمین میں آئے جسے دو مینا کہا جاتا ہے جس کی مسافت اٹھارہ حمیل ہے یحیی بن یحیی خشیم یحیی بن ابی اسحاق انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم دو دو رکعت پڑتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم واپس لوٹ آئے میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنا ٹھہرے آپ نے فرمایا دس روز قطعبہ ابو عوانہ ابو قریب ابن علیہ یحی بن ابی اسحاق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی عبید اللہ بن معاز شعب یحی بن ابی اسحاق انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے حج کے ارادہ سے نکلے پھر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی ابن نمیر ابو قریب ابو اسامہ سوری یحی بن ابی اسحاق انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی اور حج کا ذکر نہیں کیا حرم اللہ بن یحی ابن وحب عمر بن حارس ابن شہاب سالم بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے منع وغیرہ میں مسافر کی طرح دو رکعتیں پڑھیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے دور خلافت کے آغاز میں دو رکعتیں پڑھتے تھے پھر وہ پوری چار رکعت پڑھنے لگے زہیر بن حرب ولید بن مسلم اوزاعی اسحاق بن عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو بکر ابو بکر ابی شہباہ ابو اسامہ عبید اللہ بن عمر نافع ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے منا میں دو رکعتیں پڑھی ہیں آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر نے بھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی خلافت کی ابتدا میں دو رقعات پڑھی ہیں پھر حضرت عثمان چار رقتیں پڑھنے لگ گئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو چار رقت پڑھتے تھے اور جب وہ اکیلے نماز پڑھتے تو دو رقت نماز پڑھتے ابن مسننہ عبید اللہ بن سعید یحیی قطان ابو قریب ابن ابی زائدہ ابن نمیر عقباہ بن عامر عبید اللہ اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے عبید اللہ بن معاز شعب خبیب بن عبد الرحمن حفظ بن عاصم ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منا میں آٹھ سال یا فرمایا چھے سال قصر نماز پڑھی حفظ نے کہا کہ حضرت ابن عمر بھی منا میں دو رکعتیں پڑھتے پھر اپنے بستر پر آتے میں نے عرض کیا اے چچا جان کاش آپ ان کے بعد دو رکعتیں اور پڑھ لیتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس طرح کرتا تو نماز پوری نہ کرتا یحیی بن حبیب خالد بن حارس ابن مسنہ عبد السمد شعبہ اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے مگر اس روایت میں منع کا تذکرہ نہیں ہے اور لیکن انہوں نے کہا کہ سفر میں نماز پڑھی قطیبہ بن سعید عبدالواحد عمش ابراہیم عبدالرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے منا میں ہمارے ساتھ چار رقتیں نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ کہا گیا تو انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون کہا پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا میں دو رقتیں پڑھی ہیں اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منا میں دو رقتیں پڑھی ہیں اور میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منا میں دو رقتیں پڑھی ہیں پس کاش کہ میرے نصیب میں یہ ہوتا کہ چار رقتوں میں سے دو رقتیں مقبول ہوتی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عثمان بن ابی شہباہ جریر عثمان بن ابی شہباہ جریر اسحاق بن خشرم عیسی عامش سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث نکل کی گئی ہے یحییٰ بن یحییٰ خطیباہ ابو احوص ابی اسحاق حارساہ بن وحب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ منا میں اس وقت دو رقتیں پڑھیں جب لوگ امن اور اکثریت میں تھے احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر ابو اسحاق حارساہ بن وحب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیچھے منا میں نماز پڑھی اور لوگ بہت زیادہ تعداد میں تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حجات الوداع میں بھی دو رقت نماز پڑھی مسلم فرماتے ہیں کہ حارساہ بن وحب خزاعی حضرت عبید اللہ بن عمر بن خطاب کے ماں شریک بھائی ہیں یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی رات میں نماز کے لیے ازان دی کہ جس میں سردی اور ہوا چل رہی تھی تو انہوں نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مؤزن کو یہ کہنے کا حکم فرماتے جب رات سرد ہوتی اور بارش ہوتی آگاہ ہو جاؤ کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو محمد بن عبداللہ بن نمیر عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز کے لیے ایک ایسی رات میں پکارا کہ جس میں سردی اور ہوا اور بارش تھی پھر اپنے اس پکارنے کے آخر میں فرمایا آگاہ رہو نماز اپنے گھروں میں ہی پڑھو پھر فرمایا کہ رسول اللہ معزن کو حکم فرماتے جب رات سرد ہوتی یا بارش ہوتی سفر میں وہ یہ کہتے آگاہ رہو نماز اپنے گھروں میں پڑھو ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ عبید اللہ بن نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز کے لیے زج نان میں ازان دی پھر اس طرح ذکر فرمایا آگاہ ہو جاؤ نماز اپنے گھروں میں پڑھو اور اس میں دوسرا جملہ دوبارہ نہیں دہرایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے آگاہ بہت رضی رضی یحیی بن یحیی ابو خیس ماہ ابو زبیر جابر احمد بن یونس زہیر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو بارش ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے اپنی قیام گاہ میں نماز پڑھ سکتا ہے علی بن حجر سعدی اسماعیل عبد الحمید عبداللہ بن حارس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے بارش والے دن میں اپنے معزن سے فرمایا کہ جب تو کہے اشہاد اللہ الہ الا اللہ اشہاد انہ محمدن رسول اللہ تو اس کے بعد حیع علی الصلاح نہ کہہ بلکہ یہ کہہ فلو فی بیوتکم اپنے گھروں میں نماز پڑھو راوی کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ نئی بات معلوم ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کیا تم اس میں تعجب کرتے ہو اس طرح انہوں نے کیا جو مجھ سے بہتر تھے اگرچہ جمعہ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے مگر میں اسے ناپسند سمجھتا ہوں کہ تم کیچڑ اور فسلن میں چل کر جاؤ ابو کامل جہدری حماد بن زید عبد الحمید عبداللہ بن حارس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے ہمیں پانی اور کیچڑ والے دن بارش میں خطبہ ارشاد فرمایا لیکن اس میں جمعہ کا ذکر نہیں ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے اسی طرح کیا جو مجھ سے بہتر تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا ابو ربیع عطا کی زہرانی حماد بن زید عیوب عاصم احول سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن انہوں نے اپنی حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسحاق بن منصور ابن شمیل شعبہ عبد الحمید عبداللہ بن حارس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے معزن نے بارش والے دن میں جمعہ کے دن ازان دی باقی حدیث اسی طرح ذکر فرمائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے فرمایا میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ تم کیچڑ اور فسلن میں جاؤ عبد بن حمید سعید بن عامر شعبہ عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عاصم احول عبداللہ بن حارس سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے اپنے معزن کو حکم فرمایا باقی حدیث کچھ لفظی تبدیلی کے ساتھ اسی طرح ذکر فرمائی عبد بن حمید احمد بن اسحاق وہیب ایوب عبداللہ بن حارس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے اپنے معزن کو بارش والے دن میں جمعہ کے روز حکم فرمایا باقی حدیث اسی طرح ہے جیسے گزری محمد بن عبداللہ بن نمیر عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنی اونٹنی پر نفل پڑھا کرتے تھے اس کا رخ چاہے جس طرف بھی ہو ابو بکر بن ابی شہباہ ابو خالد احمر عبداللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھا کرتے تھے اس کا رخ چاہے جس طرف بھی ہو عبداللہ بن عمر یحییٰ بن سعید عبدالمالک بن ابی سلیمان سعید بن جبیر ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر نماز پڑھی اس حال میں کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے اور اس سواری کا رخ خواہ کسی طرف ہو راوی کہتے ہیں کہ اس موقعہ پر یہ آیت کریمہ ناول ہوئی تم جہاں کہیں بھی اپنا رخ کرو اللہ کی ذات کو ادھر ہی پاؤگے ابو قریب ابن مبارک ابن ابی زائدہ ابن نمیر عبد المالک کے ساتھ یہ حدیث بھی کچھ لفظی تبدیلی کے ساتھ اسی طرح نقل کی گئی ہے یحیع بن یحیع مالک عمرو بن یحیع سعید بن یسار ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ خیبر کی طرف تھا یحیع بن یحیع مالک ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن ابن عمر بن خطاب حضرت سعید بن یسار فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے راستہ سے جا رہا تھا سعید کہتے ہیں کہ جب مجھے صبح تلو ہونے کا ڈر ہوا تو میں نے اتر کر وطر پڑھے پھر ان سے جا کر مل گیا حضرت ابن عمر نے مجھ سے فرمایا کہ تو کہاں رہ گیا تھا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے فجر کے تلو ہونے کے ڈر سے وطر پڑھ لئے ہیں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تیرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی حیات طیبہ میں نمونہ نہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کی غسم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اونٹ پر نماز وطر پڑھ لیا کرتے تھے یحیی بن یحیی مالک عبداللہ بن دینار ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنی سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کا رخ کسی بھی طرف ہو حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے عیسی عیسی حمد لیس ابن حاد عبداللہ بن دینار ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنی سواری پر وطر پڑھ لیا کرتے تھے حرملہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سواری پر سنتیں پڑھا کرتے تھے چاہے اس کا رخ کسی طرف بھی ہو اور اسی سواری پر وطر بھی پڑھا کرتے تھے سوائے اس کے کہ اس سواری پر فرض نماز نہیں پڑھتے تھے عمرو بن سواد حرملا ابن وحب یونس ابن شہاب عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کو سفر میں رات کی سنتیں اپنی سواری کی پشت پر پڑھتے دیکھا ہے اس کا رخ چاہے جس طرح بھی ہو چاہے قاباہ کی مخالف سمت ہی ہو محمد محمد حاتم افان بن مسلم حمام انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے ملے جس وقت وہ شام سے آئے ہم نے ان سے این تمر پر ملاقات کی میں نے انہیں دیکھا کہ وہ گدھے پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کا رخ اس طرف ہے ہم مام کہتے ہیں کہ اس کا رخ قبلہ کی بائیں طرف تھا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو قبلہ کے علاوہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں بھی اس طرح نہ کرتا یحیی بن یحیی مالک نافع ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جانے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے محمد بن مسنہ یحیی بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نافع نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابن عمر کو جب جلدی جانا ہوتا تو شفق کے غائب ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب کسی سفر میں جلدی جانا ہوتا تو مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھتے تھے یحیہ 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 خطیبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہبہ عمر ناقد ابن عیعنا عمر بن سفیان زہری سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو حرملاہ بن یحییٰ ابن وحب یونس ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر دی کہ ان کے باپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی سفر میں جلدی جانا ہوتا تو مغرب کی نماز کو مؤخر فرماتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے قطیبہ بن سعید مفضل ابن فضالہ حقیل ابن شہاب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کرنا ہوتا تھا تو زہر کی نماز کو عثر کے وقت تک مؤخر فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر کر دونوں کو جمع کر کے پڑھتے اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو پھر زہر کی نماز ہی پڑھتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو جاتے عمرو ناقد شبابہ بن سوار مدائنی لیس بن سعد اقیل بن خالد زہری انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تو زہر کی نماز کو مؤخر فرماتے یہاں تک کہ عثر کی نماز کے ابتدائی وقت میں داخل ہو جاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھتے ابو طاہر عمر بن سواد ابن وحب جابر بن اسماعیل اقیل بن خالد ابن شہاب انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز کو عثر کی نماز کے ابتدائی وقت تک مؤخر فرماتے پھر ان دونوں کو اکٹھی پڑھتے اور مغرب کی نماز کو مؤخر فرماتے یہاں تک کہ شفق کے غائب ہونے کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھتے یحیٰ بن یحیٰ مالک ابو زبیر سعید بن جبیر ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی سفر کے زہر اور عثر کی نمازوں کو اکٹھا کیا اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے احمد بن یونس زہر اور عثر کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا جیسا کہ تو نے مجھ سے پوچھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کسی کو کوئی مشکت نہ ہو یحیی بن حبیب حارسی خالد ابن حارس ابو زبیر سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہمیں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں نمازوں کو جمع فرمایا وہ سفر کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر و عثر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھا حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کوئی مشکت نہ ہو احمد بن عبداللہ بن یونس زہر ابو زبیر ابو طفیل آمیر مقاز سے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر اور عثر کی نمازوں کو اکٹھا کر کے اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے تھے یحیی بن حبیب خالد ابن حارس قرآہ بن خالد ابو زبیر آمیر بن واسلہ ابو طفیل معاز بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں زہر اور عثر کی نمازوں اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمعہ فرمایا راوی عامر بن واسلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاز سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیوں کیا حضرت معاز نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کوئی مشکت نہ ہو ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ ابو قریب ابو سعید اشج وقیع عمش حبیب بن ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی خوف اور بغیر بارش وغیرہ کے زہر و عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع فرمایا اور وقی کی حدیث ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیوں کیا انہوں نے کہا تاکہ آپ کی امت کو کوئی مشقت نہ ہو اور حضرت ابو معاویہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ارادے سے ایسا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کوئی مشقت نہ ہو ابو بکر بن ابی شعباہ سفیان بن عیانہ عمرو جابر بن زید ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آٹھ رقتیں زہر اور عصر اکٹھی کر کے اور سات رقتیں مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑھیں رابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو شعصہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز میں دیر کر کے اور عصر کی نماز جلدی پڑھیں اور مغرب کی نماز میں دیر کر کے عشاء کی نماز جلدی پڑھیں انہوں نے کہا کہ میرا بھی اسی طرح خیال ہے ابو ربیع زہرانی حماد بن زید عمرو بن دینار جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سات اور آٹھ رقتیں یعنی زہر اور عصر مغرب اور عشاء اکٹھی اکٹھی پڑھی ہیں ابو ربیع حماد زبیر بن خریت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دن عصر کی نماز کے بعد جس وقت کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے ظاہر ہو گئے ہمیں خطبہ دیا اور کہنے لگے نماز نماز راوی نے کہا کہ پھر بنی تمیم کا ایک آدمی آیا وہ خاموش نہیں رہا اور نہ ہی نماز نماز کہنے سے باز آ رہا تھا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تیری ماں مر جائے کیا تو مجھے سنت سکھا رہا ہے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر اور عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ اس سے میرے دل میں کچھ خلجان سا محسوس ہوا تو میں حضرت ابو حدیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کی تصدیق فرمائی ابن ابی عمر وقی عمران بن حدید عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا نماز آپ خاموش رہے پھر اس آدمی نے کہا نماز آپ خاموش رہے پھر اس آدمی نے کہا نماز آپ خاموش تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تیری ماں مر جائے کیا تُو ہمیں نماز سکھاتا ہے ہم رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویاہ وقیع عمش عماراہ اسود عبداللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی ذات کو شیطان کا ہرگز حصہ نہ بنائے یہ نہ دیکھے کہ نماز کے بعد صرف دائیں جانب ہی پھرنا اس پر ضروری ہے میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں طرف بھی پھرتے تھے اسحاق بن ابراہیم جریر عیسی بن یونس علی بن خشرم عیسی اس سند کے ساتھ حضرت عمش رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح یہ حدیث نقل کی گئی ہے قطعبہ بن سعید ابو عوانہ سدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب میں نماز پڑھ لوں تو اس کے بعد کس طرف پھروں دائیں طرف یا بائی طرف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تر دائیں طرف پھرتے دیکھا ہے ابو بکر بن ابی شعباہ زہیر بن حرب وقیع سفیان سدی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف پھرتے تھے ابو قریب ابن ابی زائدہ مسعر ثابت بن عبید برا فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف رخ کر کے متوجہ ہوں حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ربی قینی عذاباکا یوم تبعاسو او تجمعو عبادکا اے پروردگار مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو جمعہ فرمائے گا ابو قریب زہیر بن حرب وقیع مصعر اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں یُقبلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِ کیا کہ الفاظ کا ذکر نہیں ہے احمد بن حنبل محمد بن جعفر شعبہ عمرو بن دینار عطا بن یسار حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی عقامت کہی جائے تو کوئی نماز نہ پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے محمد بن حاتم ابن رافع شباباہ ورقاہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے یحییٰ بن حبیب حارسی روح زکریہ بن اسحاق عمرو بن دینار عطا بن یسار حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی عقامت کہی جائے تو کوئی نماز نہ پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے عبد بن حمید عبد الرزاق زکریہ بن اسحاق اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے حسن حلوانی یزید بن حارون حماد بن زید ایوب عمرو بن دینار عطا بن یسار ابو حریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی حماد نے کہا کہ پھر میں نے حضرت عمرو سے ملاقات کی انہوں نے مجھے حدیث بیان کی لیکن مرفوع نہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان نہیں فرمائی عبداللہ بن مسلمہ ابراہیم بن سعد حفظ بن عاصم عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور صبح کی نماز کی اقامت ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ باتیں فرمائی ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے اسے گھیر لیا ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے کیا فرمایا ہے اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اب تم میں کوئی آدمی صبح کی چار رقتیں پڑھنے لگا ہے قاع نبی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ابو الحسین فرماتے ہیں کہ باپ کے واسطہ سے اس حدیث میں خطا ہے کتباہ بن سعید ابو عوانہ سعد بن ابراہیم حفظ بن عاصم ابن بحینہ سے روایت ہے کہ صبح کی نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ معزن اقامت کہہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو صبح کی چار رقعات نماز پڑھتا ہے ابو کامل جہدری حماد ابن زید حامد بن عمر بکراوی عبدالواحد ابن زیاد ابن نمیر ابو معاویہ آسم زہیر بن حرب مروان بن معاویہ عبداللہ بن سرجس سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اس آدمی نے مسجد کے ایک کونے میں دو رقعات نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فلان آدمی تو نے دو نمازوں میں کس کو فرض قرار دیا ہے کیا جو نماز تو نے اکیلے پڑھی یا وہ نماز جو تو نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے یحییٰ بن یحیی سلمان بن بلال ربیعہ بن ابو عبد الرحمن عبد المالک بن سعید ابو حمید ابو اسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ یہ دعا کہے اللہم فتح لی ابواب رحمتی کا اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جب مسجد سے نکلے تو اسے چاہیے کہ یہ کہے اللہم انی اسعالکا من فضلی کا اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں حامد بن عمر بکراوی بشر بن مفضل عماراہ بن عواناہ ربعاہ بن عبی عبد الرحمن عبد المالک بن سعید بن سوید انساری اس سند کے ساتھ حضرت ابو حمید یا حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی مذکورہ حدیث کی طرح نقل فرمایا عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب خطیبہ بن سعید مالک یحیٰ بن یحیٰ مالک بن عامر بن عبداللہ بن زبیر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکتیں پڑھ لے ابو بکر بن ابی شہباہ حسین بن علی زائدہ عمرو بن یحیٰ انساری محمد بن یحیٰ بن حبان عمرو بن سلیم بن خلدہ انساری ابو قطادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے سے کس چیز نے روکا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داقل ہو تو وہ نہ بیٹھے جب تک کہ دو رقعات نہ پڑھ لے احمد بن جواس ابو عاصم عبید اللہ سفیان محارب بن دیسار جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا کچھ قرض تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قرض مجھے ادا فرمایا اور کچھ زیادہ بھی عطا فرمایا اور میں مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو رقت نماز پڑھو عبید اللہ بن معاز شعبہ محارب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ خریدا تو جب میں مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں مسجد میں آ کر دو رقت نماز پڑھوں محمد بن مسنہ عبدالوحاب عبید اللہ سقفی وحب ابن کیسان جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزواہ میں نکلا میرا اونٹ آہستہ آہستہ چلتا تھا اور تھک جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے چلے گئے اور میں اگلے دن پہنچا تو میں مسجد میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے مسجد کے دروازے پر پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس وقت آیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اونٹ کو چھوڑ دو اور مسجد میں داقل ہو کر دو رقت نماز پڑھو پھر میں مسجد میں داخل ہوا میں نے نماز پڑھی پھر واپس لوٹا محمد بن مسنہ زحاق ابو عاصم محمود بن غیلان عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کسی سفر سے واپس نہیں آتے مگر دن میں چاشت کے وقت سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے پھر اس میں دو رقعات نماز پڑھتے پھر مسجد میں بیٹھتے یاہیہ بن یاہیہ یزید بن زریع سعید جریری عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کسی سفر وغیرہ سے تشریف لاتے عبید اللہ بن معاز انبری قحمس بن حسن عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کسی سفر وغیرہ سے تشریف لاتے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم کسی عمل کو اس لیے چھوڑتے تھے حالانکہ اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم پسند فرماتے صرف اس ڈر سے کہ لوگ بھی وہ عمل کرنے لگ جائیں گے پھر وہ عمل ان پر فرض کر دیا جائے گا شیبان بن فروخ عبدالوارس یزید معاذہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ رسول اللہ چاشت کی نماز کی کتنی رقعات پڑھا کرتے تھے انہوں نے فرمایا چار رقعتیں اور جتنی چاہتے زیادہ پڑھتے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبا یزید اس سند کے ساتھ اس طرح حدیث روایت کی گئی ہے اور اس میں راوی نے کہا کہ اور جتنی اللہ چاہے زیادہ پڑھتے یحییہ بن حبیب خالد بن حارس سعید قطاداہ معازاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ چاشت کی نماز کی چار رقعتیں پڑھا کرتے تھے اور جتنی اللہ چاہتا زیادہ پڑھ لیتے اسحاق بن ابراہیم ابن بشار معاز بن حشام قطاداہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباح عمرو بن مراہ عبد الرحمن بن عبی لیلہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے خبر نہیں دی کہ اس نے رسول اللہ کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا سوائے امہ ہانی کے کیونکہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم فتح مکہ کے دن میرے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے آٹھ رقعات پڑھیں اور اتنی جلدی میں پڑھیں کہ میں نے پہلے کبھی اتنی جلدی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم رقوع و سجود پورے پورے فرماتے تھے اور ابن بشار نے اپنی حدیث میں قط قال لفظ ذکر نہیں کیا حرملا بن یحیی محمد بن سلمہ عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب ابن عبداللہ بن حارس عبداللہ بن حارس ابن نوفل فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اور مجھے اس بات کی آردو بھی تھی کہ میں کسی ایسے آدمی کو ملوں جو مجھے خبر دے کہ رسول اللہ چاشت کی نماز پڑھتے تھے تو مجھے کوئی بھی نہیں ملا جو مجھے یہ بیان کرتا ہو سوائے امہ ہانی بنت ابو طالب سوائے انہوں نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے روز دن چڑھے کے بعد تشریف لائے پھر ایک کپڑا لائیا گیا جس سے پردہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آٹھ رکعتیں پڑھیں مجھے نہیں معلوم کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام لمبا تھا یا رقوع سجود اس کا ہر رکن تقریبا برابر تھا حضرت عم حانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نماز نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد پڑھتے دیکھا ہے مرادی نے یونس سے روایت کیا ہے کہ اس میں اقبارہ تانی نہیں کہا یحیی بن یحیی مالک ابو نظر امہ حانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں کہ میں فتح مکہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گسل کرتے ہوئے پایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے ایک کپڑے کے ساتھ پردہ کیا ہوا تھا حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ میں نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے میں نے کہا امہ حانی ابو تعالی کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا امہ حانی ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو کر آٹھ رکعت نماز پڑھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری ماں جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن عبی طالب ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں جسے میں پناہ دے چکی ہوں اور وہ آدمی فلا بن حبیرہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے امہ ہانی ہم نے پناہ دی جسے تو نے پناہ دی حضرت امہ ہانی فرماتی ہیں کہ وہ نماز چاشت کی نماز تھی حجاج بن شاعر معلہ بن اسد وہیب بن خالد جعفر بن محمد اقیل امہ ہانی رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے سال ان کے گھر میں آٹھ رقعتیں نماز کی پڑھی ہیں ایک ہی کپڑے میں کہ جس کے دائیں حصے کو بائیں جانب اور بائیں حصے کو دائیں جانب ڈال رکھا تھا عبداللہ بن محمد بن اسماء مہدی ابن میمون واصل مولا ابی عیینا یحیی بن اقیل یحیی بن یعمر ابو اسود ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صباح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہہ صدقہ ہے ہر ایک مرتبہ الحمد للہ کہنا صدقہ ہے اور ہر ایک مرتبہ لا الہ اللہ کہنا صدقہ ہے اچھائی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور سب صدقات کا متبادل چاشت کی نماز کی دو رقتوں کا پڑھ لینا ہے شیبان بن فروخ عبدال وارس ابو طیاح ابو عثمان نہدی ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وسیعت فرمائی ہر مہینہ میں تین دن تین روزے رکھنے کی اور دو رقت چاشت کی اور سونے سے پہلے وطر پڑھنے کی محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عباس جریر ابی شمر ابو عثمان نہدی اس سند کے ساتھ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اسی حدیث کی طرح نقل فرمایا سلمان بن معبد معلہ بن عصد عبدالعزیز بن مختار عبداللہ داناج ابو رافع ابو حریرہ اس سند کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا مجھے میرے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی حارون بن عبداللہ محمد بن رافع ابن ابی فدیک زحاق بن عثمان ابراہیم بن عبداللہ بن حنین ابی مرہ مولا ام حانی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ و نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی جن کو میں زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑوں گا ہر مہینے تین دن کے روزے اور چاشت کی نماز اور بات کی کہ میں نہ سوں یہاں تک کہ میں وطر پڑھ لوں یحیی بن یحیی مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امی المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جب معزن صبح کی نماز کے لیے ازان دے کر خاموش ہو گیا اور صبح ظاہر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نماز کھڑی ہونے سے پہلے حل کی دو رقتیں پڑھیں یعیہ 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 خطیباہ ابن رماح لیس بن سعد زہیر بن حرب عبید اللہ بن شعید یعیہ بن عبید اللہ اسمائیل ایوب نافع سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے احمد بن عبداللہ بن حکم محمد بن جعفر شعبہ زید بن محمد نافع حضرت حفظہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طلوع فجر ہو جاتا تھا تو کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے سوائے دو ہلکی رقتوں کے اسحاق بن ابراہیم نظر شعبہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن عباد سفیان عمرو زہری سالم حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر روشن ہو جاتی تھی تو دو رقتیں پڑھتے تھے عمرو ناقد عبداہ بن سلیمان حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ازان سنتے تو نماز فجر کی دو رقتیں پڑھتے تھے اور وہ دونوں رقتیں ہلکی ہوتی ہیں علی بن حجر علی بن مسحر ابو قریب ابو اسامہ ابو بکر ابن نمیر عمرو ناقد وقیع حشام اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس حدیث میں طلوع فجر کا ذکر ہے محمد بن مسنہ ابن ابی عدی حشام یہیہ ابی سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کی ازان اور اقامت کے درمیان دو رقت نماز پڑھتے تھے محمد بن مسنہ عبدالوحاب یہیہ بن سعید محمد بن عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کی دو رقتیں اتنی حلقی پڑھتے تھے یہاں تک کہ میں نے عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو رقتوں میں صورت فاتحہ پڑھی ہے عبید اللہ بن معاز شعبہ محمد بن عبدالرحمن انساری عمراہ بنت عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر طلوع ہوتا تو دو رقتیں پڑھتے تھے میں عرض کرتی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو رقتوں میں صورت فاتحہ پڑھتے ہیں زہر بن حرب یحیٰ بن سعید ابن جریج عطا عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے دو رقتوں پر جتنا التزام فرماتے تھے اس سے زیادہ نفلوں میں سے کسی چیز پر اتنا احتمام نہیں ہوتا تھا ابو بکر بن ابی شعباہ ابن نمیر حفظ بن غیاس ابن نمیر حفظ ابن جریج عطا عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے نفل نمازوں میں سے کسی کو اتنی تیزی سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے پہلے دو رقتیں پڑھتے تھے محمد بن عبید ابو عوانہ قطادا زرارا بن عوفا سعد بن حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کی دو رقعات پڑھنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام سے بہتر ہے سرگ یحیو بین یحیو بن حبیب مؤتمر قطادا زرارا سعد بن حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رقت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے محمد بن عباد ابن ابی عمر مروان بن معاویہ یزید بن قیسان ابو حازم حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کی دو رقتوں میں قل یا ایوہ القافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھی قتیباہ بن سعید مروان بن معاویہ عثمان بن حکیم سعید بن یسار ابن اباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی دونوں رقتوں میں سے پہلی رقت میں سورت باقاراہ میں قولو آمنا باللہ وما انجلا پوری آیت اور ان دونوں رقتوں میں سے دوسری رقت میں آمنا باللہ وشہد باننا مسلمون پڑھتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو خالد احمر عثمان بن حکیم سعید بن یسار ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی دو رقتوں میں قولو آمنا باللہ وما انجلا اور سورت آل امران کی آیت تعالو الہ کالیمت سوائن بیننا وبینہم پڑھتے تھے علی بن خشرم عیسیٰ بن یونس عثمان بن حکیم اس سند کے ساتھ حضرت عثمان بن حکیم سے یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو خالد سلمان بن حیان داوود بن ابی ہند نعمان بن سالم امرو بن عوث فرماتے ہیں کہ حضرت انبساہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس بیماری میں کہ جس میں ان کی وفات ہو گئی مجھ سے ایک ایسی حدیث بیان کی کہ جس سے خوشی ہوتی ہے فرمایا کہ میں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دن اور رات میں بارہ رقتیں پڑھیں تو اس کے لئے اس کے بدلہ میں اللہ تعالی جنت میں مکان بنائیں گے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جس وقت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا میں نے ان کو نہیں چھوڑا انبساہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے ان کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ان کو نہیں چھوڑا اور نعمان بن سالم فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت سے حضرت عمرو بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ان رقتوں کو نہیں چھوڑا ابو غسان بشر بن مفضل داوود نعمان بن سالم نے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث دوایت کی ہے اس میں ہے کہ جس آدمی نے ہر دن میں بارہ رقتیں پڑھیں تو اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ نعمان بن سالم عمرو بن عوث انبساہ بن عبی سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحارہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بندہ روزانہ بارہ رقتیں فرض نمازوں کے علاوہ نفل میں سے اللہ کے لئے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بناتے ہیں یا فرمایا کہ اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سے ان نمازوں کو پڑھتی رہی ہوں اسی طرح عمرو اور نعمان نے بھی اپنی اپنی روایات میں اسی طرح کہا ہے عبد الرحمن بن بشر عبداللہ بن حاشم عبدی بحض نعمان بن سالم عمرو بن عوس حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بندہ وضو کرے اور کامل طور پر وضو کرے پھر اللہ تعالی کے لئے روزانہ نماز پڑھے پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی زہیر بن حرب عبداللہ بن سعید یحییٰ ابن سعید عبداللہ نافع ابن عمر ابو بکر بن ابی شہبہ ابو اسامہ عبداللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز سے پہلے دو رقتیں اور زہر کی نماز کے بعد دو رقتیں پڑھی ہیں اور مغرب کے بعد دو رقتیں اور عشاء کے بعد دو رقتیں اور جمعہ کے بعد دو رقتیں پڑھی ہیں مگر مغرب عشاء اور جمعہ کی رقتیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی یحیی بن یحیی حشیم خالد عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں زہر کی نماز سے پہلے چار رقتیں پڑھتے تھے پھر باہر تشریف لاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے پھر گھر میں آ کر دو رقتیں پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے پھر تشریف لاتے تو دو رقتیں پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور میرے گھر میں تشریف لاتے تو دو رقتیں پڑھتے اور رات کو نو رقتیں پڑھتے تھے جن میں وطر بھی ہیں اور لمبی رات تک کھڑے ہو کر اور لمبی رات تک بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھتے تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر اور جب بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع اور سجدہ بھی بیٹھ کر کرتے قطعبہ بن سعید حماد بدیل ایوب عبداللہ بن شقیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی رات تک نماز پڑھتے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو کھڑے ہو کر رکوع فرماتے اور جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھ کر رکوع فرماتے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ بدیل عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں فارس کے ملک میں بیمار ہو گیا تھا تو میں بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا تو میں نے اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی رات تک بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی ابو بکر بن ابی شعبہ معاز بن معاز حمید عبداللہ بن شقیق وقیلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی رات تک کھڑے ہو کر بھی اور لمبی رات تک بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پڑھتے تو رکو بھی کھڑے ہو کر فرماتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تو رکو بھی بیٹھ کر فرماتے یحییٰ بن یحییٰ ابو معاویہ حشام بن حسان ابن سیرین عبداللہ بن شقیق بن اقیلی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کسرت سے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کھڑے ہو کر شروع فرماتے تو رکو بھی کھڑے ہو کر فرماتے اور جب بیٹھ کر شروع فرماتے تو رکو بھی بیٹھ کر فرماتے ابو ربیع زہرانی حماد بن زید حسن بن ربیع مہدی بن میمون ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابو قریب ابن نمیر حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی نماز میں کسی میں بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضعیف ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ جب صورت میں سے تیس یا چالیس آیتیں باقی رہ جاتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کو پڑھتے پھر رکوع فرماتے یحییٰ بن یحییٰ مالک عبداللہ بن یزید ابو نظر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور قراءت بھی بیٹھنے ہی کی حالت میں کرتے تو جب تیس یا چالیس آیات کی تعداد قراءت باقی رہ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کی حالت میں قراءت فرماتے پھر رکوع و سجود فرماتے پھر دوسری رقت میں بھی اسی طرح فرماتے ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم ابو بکر اسماعیل بن علیہ ولید بن ابی حشام ابو بکر بن محمد عمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر رکوع فرماتے اتنی مقدار کے لئے کھڑے ہوتے جتنی مقدار میں ایک انسان چالیس آیات پڑھ سکتا ہے ابن نومیر محمد بن بشر محمد بن عمرو محمد بن ابراہیم القماہ بن وقاس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رقتوں میں کیسے کیا کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں رقتوں میں قراعت فرماتے پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے پھر رکوع فرماتے یاہیہ بن یاہیہ یزید بن زریع سعید جریری عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں جب لوگوں کی فکروں اور غم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوڑھا کر دیا عبیداللہ بن معاز قحمس عبداللہ بن شقیق اس سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے محمد بن حاتم حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج عثمان بن ابی سلیمان ابو سلمہ بن عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت نہیں فرمائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت کے ساتھ بیٹھ کر نمازیں پڑھنے لگے وصال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرت سے بیٹھ کر نمازیں پڑھیں محمد بن حاتم حسن حلوانی زید بن قباب زحاق بن عثمان عبداللہ بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بھاری اور سقیل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت سے بیٹھ کر نمازیں پڑھتے تھے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب سائب بن یزید مطلب بن عبی وداعہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھ کر نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے ایک سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نفل پڑھنے لگے اور صورت اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ صورت لمبی سے لمبی ہو جاتی ابو طاہر حرملاہ ابن وحب یونس اسحاق بن وحب عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو بکر بن عبی شعباہ عبید اللہ بن موسیٰ حسن بن سوالح سماک جابر بن سمراح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال نہیں ہوا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز نہ پڑھ لی ہو زہیر بن حرب جریر منصور حلال بن یصاف ابی یاہیہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ کو میں نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو تجھے کیا ہوا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح ہے لیکن میں تم میں سے کسی جیسا نہیں ہوں اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو گیارہ رقعات پڑھا کرتے تھے اور اس میں سے ایک رقت کے ذریعہ وطر بنا لیتے تو جب اس سے فارغ ہوتے تو دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ معزن آتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی ہلکی دو رقعات پڑھتے حرملاہ بن یحیی ابن وحب عمرو بن حارس ابن شہاب عرواح بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحارہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے فجر کی نماز کے درمیان تک گیارہ رقتیں پڑھتے تھے اور ہر دو رقتوں کے بعد سلام پھیرتے اور ایک رقت کے ذریعہ وطر بنا لیتے پھر جب معزن فجر کی ازان دے کر خاموش ہو جاتا تو فجر ظاہر ہو جاتی اور معزن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ہلکی ہلکی دو رقت پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ معزن عقامت کہنے کے لیے آتا حرملاح ابن وحب یونس ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ کچھ لفظی ذد و بدل کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباح ابو قریب عبداللہ بن نمیر حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تیرا رقتیں پڑھا کرتے تھے ان میں سے پانچ کو وطر بنا لیتے کسی میں نہ بیٹھتے سوائے اس کے آخر میں ابو بکر بن ابی شہباح عبداللہ بن سلمان ابو قریب وقیع حضرت حشام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے قطعباح بن سعید لیس یزید بن ابی حبیب عراق بن مالک عرواح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی دو رقت کے ساتھ تیرا رقتیں نماز پڑھا کرتے تھے یحییٰ بن یحییٰ مالک سعید بن ابی سعید ابو سلمہ بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں نماز کس طرح پڑھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیارہ رقتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے چار رقتیں تو اس طرح پڑھتے کہ ان کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں کچھ نہ پوچھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین رقت وطر پڑھتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں پر میرا دل نہیں سوتا محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ہشام یحیہ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا رقتیں پڑھتے تھے آٹھ رقتیں اور پھر وطر پڑھتے پھر بیٹھ کر دو رقتیں پڑھتے تو جب رکوع کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہو جاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی ازان اور اقامت کے درمیان دو رقت سنت پڑھتے زہیر بن حرب حسین بن محمد شیبان یحییٰ ابو سلمہ یحییٰ بن بشر معاویہ بن سلام یحییٰ بن ابی کثیر حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا باقی حدیث اسی طرح سے بیان فرمائی اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رقتیں کھڑے ہو کر پڑھتے وطر انہی میں سے ہوتے عمرو ناقد سفیان بن عیناہ عبداللہ بن عبی لبید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا اے امہ جان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں خبر دیجئے تو انہوں نے فرمایا آپ کی نماز رمضان اور رمضان کے علاوہ رات کو تیرہ رقتیں ہوتی تھیں انہی میں سے دو رقعات فجر کی بھی ہوتی ہیں ابن نمیر حنزلہ قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں دس رقتیں پڑھتے تھے اور ان کو ایک رقت کے ذریعہ وطر بنا لیتے اور فجر کی دو رقت پڑھتے تو یہ تیرہ رقتیں ہو گئیں احمد بن یونس زہیر ابو اسحاق یحییٰ بن یحییٰ ابو خیسامہ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے اسود بن یزید سے ان احادیث کے بارے میں پوچھا جو ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع رات میں سو جاتے اور رات کے آخری حصہ میں جاگتے پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ازواج متحارات کی طرف کوئی حاجت ہوتی تو اس حاجت کو پورا فرما لیتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے اور جب پہلی ازان ہوتی تو فورا اٹھ جاتے اللہ کی قسم حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کر اپنے اوپر پانی بہاتے اور نہ اللہ کی قسم یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے وضوع فرماتے پھر دو رقعات نماز پڑھتے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب یحییٰ بن آدم امار بن زریق ابو اسحاق اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں وطر پڑھتے حناد بن سری ابو احوس اشعس مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشگی کو اگرچہ تھوڑا ہو پسند فرماتے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کس وقت پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا جب مرغ کا چیخ نہ سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے ابو قریب ابن بشر مسعر سعد بن ابراہیم ابی سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے آخری حصہ ہمیں اپنے گھر میں یا اپنے پاس سوتے ہوئے ہی پایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد کی نماز پڑھ کر سو جاتے ابو بکر بن ابی شہباہ نصر بن علی ابن ابی عمر ابو بکر سفیان بن عیناہ ابو نظر ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی دو رقتیں پڑھ لیتے تو اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں فرماتے ورنہ لیت جاتے ابن ابی عمر سفیان زیاد بن سعد ابی عطاب ابی سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح روایت نقل کرتی ہیں زہیر بن حرب جریر عمش تمیم بن سلمہ عرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ رات کی نماز پڑھ لیتے اور وطر پڑھنے لگتے تو مجھے فرماتے اے عائشہ اٹھو اور وطر پڑھو حارون بن سعید علی ابن وحب سلمان بن بلال ربیعہ بن ابی عبد الرحمن قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی ہیں تو جب وطر پڑھنے باقی رہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جگہ دیتے اور وہ وطر پڑھ لیتی یحییٰ بن یحییٰ سفیان بن عیناہ ابو یعفور ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش مسلم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے ہر حصہ میں وطر پڑھی یہاں تک کہ سحر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر کی نماز پہنچ گئی ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب وقیع سفیان ابی حسین یحیی بن وساب مثروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطر کی نماز رات کے ہر حصہ میں سے ابتدائی رات اور درمیانی رات اور رات کے آخر میں پڑھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وطر کی نماز سحر کے وقت تک پہنچ گئی علی بن حجر حسان قاضی کرمان سعید بن مسروق عبی ذحا مثروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے ہر حصہ میں وطر پڑھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وطر کی نماز رات کے آخر تک پہنچ گئی محمد بن مسنہ محمد بن ابی عدی سعید بن قطاداہ زراراہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کا ارادہ کیا تو وہ مدینہ منورہ آگئے اور اپنی زمین وغیرہ بیچنے کا ارادہ کیا تاکہ اس کے ذریعہ سے اسلحہ اور گھوڑے وغیرہ خرید سکیں اور مرتے دم تک روم والوں سے جہاد کریں تو جب وہ مدینہ منورہ میں آگئے اور مدینہ والوں میں سے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت سعاد کو اس طرح کرنے سے منع کیا اور ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں چھے آدمیوں نے بھی اسی طرح کا ارادہ کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی ایسا کرنے سے روک دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے لئے میری زندگی میں نمونہ نہیں ہے جب مدینہ والوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنی اس بیوی سے رجوع کیا جس کو وہ تلاق دے چکے تھے اور اپنے اس رجوع کرنے پر لوگوں کو گواہ بنا لیا پھر وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آئے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کے وطر کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے وہ آدمی نہ بتاؤں جو زمین والوں میں سب سے زیادہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر کے بارے میں جانتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ کون ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی طرف جا اور ان سے پوچھ پھر اس کے بعد میرے پاس آ اور وہ جو جواب دیں مجھے بھی اس سے باخبر کرنا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلا حکیم بن افلح کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لے کر چلو وہ کہنے لگے کہ میں تجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لے کر نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے انہیں اس بات سے روکا تھا کہ وہ ان دو گروہ ہو علی اور معاویہ کے درمیان کچھ نہ کہیں تو انہوں نے نہ مانا اور چلی گئیں حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان پر قسم ڈالی تو وہ ہمارے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آنے کے لیے چل پڑے اور ہم نے اجازت طلب کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اجازت دی اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکیم بن افلح کو پہچان لیا اور فرمایا کیا یہ حکیم ہے حکیم کہنے لگے کہ جی ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرے ساتھ کون ہے حکیم نے کہا کہ سعد بن ہشام آپ نے فرمایا ہشام کون ہے حکیم نے کہا کہ عامر کا بیٹا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عامر پر رحم کی دعا فرمائی اور اچھے کلمات کہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ عامر غزوا احد میں شہید کر دیے گئے تھے تو میں میں عرض کیا اے ام مومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے میں نے عرض کیا ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اٹھ کھڑا ہو جاؤں اور مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ پوچھوں پھر مجھے خیال آیا تو میں نے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے بارے میں بتائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کیا تو نے یا ایوہ المزمل نہیں پڑھی میں نے عرض کیا جی ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس صورت کی ابتداہی میں رات کے غیام کو فرض کر دیا تھا تو اللہ نبی نبی تعالی یا یہاں یہاں تک یہاں اللہ تعالی تعالی نے تو پھر رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل ہو گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اے امی المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز وطر کے بارے میں بتائیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مسواق اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے تو اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو جب چاہتا بیدار کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق فرماتے اور وضو فرماتے اور نو رقعات نماز پڑھتے ان رقتوں میں نہ بیٹھتے سوائے آٹھویں رقت کے بعد اور اللہ تعالی کو یاد کرتے اور اس کی حمد کرتے اور اس سے دعا مانگتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے اور سلام نہ پھیرتے پھر کھڑے ہو کر نوی رقت پڑتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے بیٹھے بیٹھے دو رقعات نماز پڑھتے تو یہ گیارہ رقتیں ہو گئیں اے میرے بیٹے پھر جب اللہ کے نبی کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر گوشت آ گیا تو سات رقتیں وطر کی پڑھنے لگے اور دو رقتیں اسی طرح پڑھتے جس طرح کے پہلے بیان کیا تو یہ نو رقتیں ہوئیں اے میرے بیٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو اس بات کو پسند فرماتے کہ اس پر دوام کیا جائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیند کا غلبہ ہوتا یا کوئی درد وغیرہ ہوتی کہ جس کی وجہ سے رات کو قیام نہ ہو سکتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو بارہ رقتیں پڑھتے اور مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید پڑھا ہو اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مہینہ روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا اور ان سے اس ساری حدیث کو بیان کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا یا ان کی خدمت میں حاضری دیتا تو میں یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بالمشافہ براہ راست سنتا راوی کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ ان کے پاس نہیں جاتے تو میں ان کی حدیث آپ کو بیان نہ کرتا محمد بن مسنہ معاز بن ہشام قطاداہ زراراہ بن اوفا فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو تلاق دے دی پھر وہ اپنی جائداد بیچنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے اس کے بعد آگے حدیث اسی طرح ذکر کی ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن بشر سعید بن ابی عروباہ قطاداہ زراراہ بن اوفا سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا اور ان سے وطر کے بارے میں پوچھا اور پوری حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہشام کون ہے میں نے عرض کیا ابن عامر وہ کہنے لگیں وہ کتنے اچھے آدمی تھے یہ عامر غزبہ احد میں شہید ہوئے تھے اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع عبد الرزاق معمر قطاداہ زرارہ بن اوفا فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہو ان کے ہمسائے تھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو تلاک دے دی ہے اور سعید کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہشام کون ہے وہ کہنے لگے کہ ابن عامر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پرمانے لگیں کہ وہ کیا ہی اچھے آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ عہد میں شہید ہوئے تھے اور اس میں یہ بھی ہے کہ حکیم بن افلح نے کہا کہ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ تو ان کے پاس نہیں جاتا حدیث تیرے سامنے بیان نہ کرتا سعید بن منصور قتبہ بن سعید ابو عوانہ قطادہ زرارہ بن اوفا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کسی درد یا کسی اور وجہ سے فوت ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں بارہ رقعات پڑھ لیتے علی بن خشرم عیسی ابن یونس شعبہ قطادہ زرارہ بن اوفا سعد بن حشام انساری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس پر دوام فرماتے اور جب رات کو سو جاتے یا بیمار ہوتے تو دن میں بارہ رقعات نماز پڑھ لیتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات بیدار رہے ہوں اور نہ ہی رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزے رکھے ہوں حارون بن معروف عبداللہ بن وحب ابو طاہر حرملا ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب سائب بن یزید عبید اللہ بن عبداللہ عبدالرحمن بن عبدالقاری حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وظیفہ سے یا اس میں سے کسی عمل سے سو جائے تو فجر کی نماز اور زہر کی نماز کے درمیان کر لے تو اس کے لیے اس طرح لکھ دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے رات کو ہی پڑھ لیا زہر زہر حرب ابن نمیر اسماعیل ابن علیہ ایوب قاسم شیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہو بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہو نے ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے کہ نماز اس وقت کے علاوہ ہمیں افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ صلات ال اووابین اس وقت ہے جس وقت اونٹ کے بچوں کے پیر گرم ہو جائیں زہیر بن حرب یحیی بن سعید حشام بن ابی عبداللہ قاسم شیبانی زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قبا والوں کی طرف نکلے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا صلات العوابین کا وقت اس وقت ہے کہ جب اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگ جائیں یحیی بن یحیی مالک نافع عبداللہ بن دینار ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا رات کی نماز دو رقتیں ہیں تو جب تم میں سے کسی آدمی کو صبح ہونے کا ڈر نماز کو جو اس نے پڑھی ہے تاک کر دے گی ابو بکر بن ابی شہباہ عمر ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیناح زہری سالم روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا رات کی نماز دو رقتیں ہے جب صبح ہونے کا ڈر ہو تو ایک رقت پڑھ کر آخری دو رقتوں کو وطر تاک بنا لے حرم اللہ بن یحیع عبداللہ بن وحب عمر ابن شہاب سالم بن عبداللہ بن عمر حمید بن عبدالرحمن بن عوف ابن عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں جب تجھے صبح ہونے کا ڈر ہو تو ایک رکعت کے ذریعہ سے اسے وطر بنا لے ابو ربیع زہرانی حماد عیوب بدیل عبداللہ بن شقیق ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بور سوال کرنے والے کے درمیان میں تھا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول رات کی نماز کس طرح سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رقتیں ہیں تو جب تجھے صبح ہونے کا ڈر ہو تو ایک رقت اور پڑھ لے اور اپنی آخری نماز وطر کو کر پھر ایک آدمی نے ایک سال کے بعد پوچھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ تھا میں نہیں جانتا کہ یہ وہی آدمی تھا یا کوئی اور آدمی پھر آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے اسی طرح فرمایا ابو کامل حمد ایوب بدیل عمران بن حدیر عبداللہ بن شقیق ابن عمر محمد بن عبید غباری حمد ایوب زبیر بن خیریت عبداللہ بن شقیق حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا پھر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی اور اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پھر اسی آدمی نے سال کے بعد پوچھا حارون بن معروف سریج بن یونس ابو قریب ابن ابی زائدہ حارون ابن ابی زائدہ قاسم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر کی نماز صبح ہونے کے قریب پڑھ لیا کرو قطعبہ بن سعید لیس ابن رمح ناف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کے آخر میں وطر کو پڑھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح حکم فرماتے تھے ابو بکر ابو بکر ابی شہباہ ابو اسامہ ابن نمیر زہیر بن حرب ابن مسنہ یحییہ عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناو حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج نافع ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو آدمی رات کو نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کے آخر میں صبح ہونے سے پہلے وطر پڑھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسی طرح حکم فرمایا کرتے تھے شیبان بن فروخ عبدالوارس ابن طیعہ ابو مجلز ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات رات کے آخر میں ایک رقت وطر کی نماز ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ قطادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر رات کے آخر میں ایک رقت کی وجہ حسے ہے زہیر بن حرب عبد السمد حمام قطادہ ابھی مجلز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے وطر کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وطر رات کے آخر میں ایک رقت کی وجہ سے ہے اور میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وطر رات کے آخر میں ایک رقت کے ملانے کی وجہ سے ہے ابو قریب حارون بن عبداللہ ابو اسامہ ولید بن کثیر فرماتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کی نماز کو وطر کیسے کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ دو دو رکعتیں پڑھے اور اگر اسے احساس ہو کہ صبح نہ ہو جائے تو وہ آخری دو رکعتوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے تو یہ اس کے لئے وطر کی نماز ہو جائے گی خلف بن ہشام ابو کامل حماد بن زید انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا میں نے کہا کہ صبح کی نماز سے پہلے کی دو رکعتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا میں ان میں لمبی قرات کروں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ رات کو دو دو رقعات نماز پڑھتے تھے اور ایک رقت سات ملا کر وطر پڑھ لیتے تھے ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ تُو موٹی عقل والا ہے مجھے تُو نے اتنا وقت بھی نہ دیا کہ میں تجھ سے پوری حدیث پڑھ کر سناتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز دو دو رقت کر کے پڑھتے تھے اور ایک رقت ساتھ ملا کر وطر پڑھ لیتے اور دو رقعات صبح کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت میں پڑھتے گویا کے ازان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں ہی ہوتی خلف نے آرائی تر رقعات این کہا اور اس میں صلات کا ذکر نہیں ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا پھر آگے اسی طرح حدیث نقل کی اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ٹھہر ٹھہر کیونکہ تو موٹا آدمی ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ عقبہ بن حریس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو پیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رقتیں ہیں تو جب صبح ہونے کے قریب دیکھے تو ایک رقت ساتھ ملا کر وطر پڑھ لے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے عرض کیا گیا ہے دو دو رقتوں کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا کہ ہر دو رقتوں کے بعد سلام پھیر دے ابو بکر بن ابی شہباہ عبد الاعلا معمر یحییٰ بن ابی کسیر ابی نظراہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے وطر پڑھ لو اسحاق بن منصور عبد اللہ شیبان یحییٰ ابو نظراہ عواقی ابو سعید فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے وطر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح بارے جس آدمی رات کے آخری حصہ ہمیں نہیں اٹھ سکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ شروع رات ہی میں وطر پڑھ لے اور جس آدمی کو اس بات کی تمنا ہو کہ رات کے آخری حصہ ہمیں قیام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصہ ہمیں وطر پڑھے کیونکہ رات کے آخری حصہ کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ اس کے لئے افضل ہے اور ابو معاویہ نے مشہوداہ کی جگاہ محضوراہ کا لفظ کہا ہے سلمہ بن شبیب حسن بن آئین معقل بن عبید اللہ ابو زبیر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جس آدمی کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ ہمیں نہ اٹھ سکے گا تو اسے چاہیے کہ وطر پڑھ لے پھر سو جائے اور جس آدمی کو رات کو اٹھنے کا یقین ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وطر رات کے آخری حصہ ہمیں پڑھے کیونکہ رات کے آخری حصہ ہمیں قراءت کرنا ایسا ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے عبد بن حمید ابو عاصم ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل نماز لمبی قراءت والی نماز ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو سفیان جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی نماز سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے لمبی قراءت والی نماز ابو بکر نے نا عمش کی جگاہ ان عمش کا لفظ کہا ہے عثمان بن ابی شہباہ جریر عمش ابو سفیان جابر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان آدمی اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا تو اللہ تعالی اسے ضرور عطا فرما دیں گے اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے سلمہ بن شبیب حسن بن آئین معقل ابی زبیر جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالی سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالی اسے ضرور عطا فرمائیں گے یحیی یحییی Ya meinen مالک ابن شہاب ابی عبداللہ اغر ابو سلمان بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جس وقت رات کے آخر کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اسے بخش دوں قتبہ بن سعید یعقوب بن عبد الرحمن سحیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک وآلہ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جس وقت رات کا ابتدائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا خبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اسے معاف کر دوں اللہ تعالی اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے اسحاق بن منصور ابو مغیرہ اوزاعی یحیہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھی رات یا رات کا دو تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمانِ دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کیا جائے کیا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے کیا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے حجاج بن شاعر محاضر ابو مورع سعد بن سعید ابن مرجانہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصہ میں آسمانِ دنیا میں نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں یا وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں پھر فرماتا ہے کہ کون اسے اللہ کو قرض دے گا جو کبھی مفلس نہ ہوگا اور نہ ہی کسی پر ظلم کرے گا امام مسلم نے فرمایا کہ ابن مرجانہ وہ سعید بن عبداللہ ہے اور مرجانہ ان کی ماں ہے حارون بن سعید اہلی ابن وحب سلمان بن بلال سعد بن سعید اس سند کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح یہ حدیث نقل کی گئی ہے اور یہ زائد ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو اسے قرض دیتا ہے جو کبھی مفلس نہ ہوگا اور نہ ہی کسی پر ظلم کرے گا عثمان ابو بکر بن ابی شعباہ اسحاق بن ابراہیم حنزلی جریر منصور ابی اسحاق حضرت ابو سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی محلت عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کیا کوئی دعا کرنے والا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ ابو اسحاق سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ منصور کی حدیث پوری اور زائد ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایمان اور ثواب سمجھ کر رمضان کی رات کو قیام کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے سیوائے اس کے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تعقیدی حکم فرماتے ہوں اور فرماتے کہ جو آدمی رمضان میں ایمان اور ثواب سمجھ کر قیام کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم اسی طرح باقی رہا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آغاز میں اسی طرح یہ حکم باقی رہا زہیر بن حرب معاز بن حشام یحییٰ بن عبی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے محمد بن رافع شباب روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو آدمی شب قدر میں قیام کرتا ہے اور اس کی شب قدر سے موافقت ہو جائے راوی نے کہا کہ میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور ثواب کی نیت ہو تو اسے بخش دیا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو لوگ زیادہ ہو گئے پھر لوگ تیسری یا چوتھی رات بھی مسجد میں جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہ لائے پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھا تھا تو مجھے تمہاری طرف نکلنے کے لیے کسی نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے راوی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رمضان المبارک ہی کے بارے میں تھا حرملا بن یحیی عبداللہ بن وحب یونس بن یزید ابن شہاب عروا بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتی ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے درمیانی حصہ میں نکلے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی تو کچھ آدمیوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی تو صبح لوگ اس کا تذکرہ کرنے لگے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رات نکلے تو پہلی رات سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے بھی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو لوگوں نے صبح کو اس بات کا ذکر کیا تیسری رات میں مسجد والے بہت زیادہ جمع ہو گئے تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے لوگوں نے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھر گئی تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد والوں کی طرف نہ نکلے مسجد والوں میں سے کچھ آدمی پکار کر کہنے لگے نماز رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی ان کی طرف نہ نکلے یہاں تک کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لئے نکلے تو جب فجر کی نماز پوری ہو گئی تو صحابہ کرام کی طرف آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے پھر تشہد پڑھا اور فرمایا اما بعد کہ تمہاری آج کی رات کی حالت مجھ سے چھپی ہوئی نہ تھی لیکن مجھے ڈر لگا کہ کہیں تم پر رات کی نماز فرض نہ کر دی جائے پھر تم اس کے پڑھنے سے آجز آجاؤ محمد بن مہران رازی ولید بن مسلم اوزاعی عبداح ذر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبی بن قعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلات القدر کو پہنچ گیا حضرت عبی فرمانے لگے اس اللہ کی قسم جس کے سیوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے وہ بغیر استثناء کے قسم کھاتے اور فرماتے اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی رات ہے وہ وہی رات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے قیام کا حکم فرمایا وہ رات کہ جس کی صباح ستائیس تاریخ ہوتی ہے اور اس شب قدر کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صباح روشن ہوتی ہے تو اس میں شعائیں نہیں ہوتی محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعب عبدا بن ابی لبابا زر بن حبیش سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن قعب نے مجھے شب قدر کے بارے میں فرمایا اللہ کی قسم میں اس رات کو جانتا ہوں اور مجھے زیادہ علم ہے کہ وہ وہی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے نے ہمیں قیام کا حکم فرمایا وہ ستائیسویں کی رات ہے اور شعب کو اس بات میں شک ہے کہ ابی بن قعب نے فرمایا کہ وہ رات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہمیں قیام کا حکم فرمایا شعب نے کہا کہ یہ حدیث میرے ایک ساتھی نے ان سے نقل کی ہے عبید اللہ بن معاز شعب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شعب نے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل فرمائی اور شعب کا شک اور اس کے بعد والے الفاظ ذکر نہیں فرمائے عبداللہ بن حاشم بن حیان عبدی عبد الرحمن ابن مہدی صفیان سلمہ بن قہیل قریب ابن عباس نے فرمایا کہ میں ایک رات اپنی خالاہ میں مونہ رضی اللہ تعالی انہا کے ہاں ٹھہرا تو نبی صلی اللہ اللہ عبداللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے بیدار تھا تو میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھما کر اپنی دائیں طرف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرا رقت نماز پڑھائی پھر لیٹ کر سو گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراتے لینے لگے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تو خراتے لیا کرتے تھے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے بیدار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی اے اللہ میرا دل روشن فرما اور میری آنکھیں روشن فرما اور میرے کانوں میں نور اور میرے دائیں نور اور میرے بائیں نور اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور اور میرے آگے نور اور میرے پیچھے نور اور میرے لئے نور کو بڑا فرما راوی قریب نے کہا کہ سات الفاظ اور فرمائے جو کہ میرے تابوت دل میں ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کی بعض اولاد سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے ان الفاظ کا ذکر کیا اور وہ الفاظ یہ ہیں میرے پٹھے اور میرے گوشت اور میرے خون اور میرے بال اور میری کھال میں نور فرما دے اور دو اور چیزوں کا ذکر فرمایا یحییٰ بن یحییٰ مالک مخرمہ بن سلیمان قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے اپنی خالاہ ام المومنین حضرت میمونہ کے پاس گزاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں کہ میں بچھونے کے عرض میں لیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بچھونے کے طول میں لیٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ آدھی رات یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد بیدار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو مل رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة آل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں وضو فرمایا اور اچھی طرح وضو فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوا اور اسی طرح کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا پھر میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے دائیں کان کو پکڑ کر مڑوڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکتیں پڑھیں پھر دو رکتیں پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطر کی نماز پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ ازان دینے والا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکتیں ہلکی سی پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی محمد بن سالمہ مرادی عبداللہ بن وحب یاز بن عبداللہ فہری محرمہ بن سلمان سے اس سند کے ساتھ نقل کی گئی ہے اور اس میں یہ زائد ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کی ایک پرانی مشک سے پانی لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواق فرمائی پھر وضو فرمایا اور پانی زیادہ نہیں بلکہ کم بہایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حرکت دی اور میں کھڑا ہو گیا باقی حدیث اسی طرح ہے حارون بن سعید علی ابن وحب عمرو عبد ربی بن سعید مخرمہ بن سلیمان قریب ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحراہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی لا انہا کے ہاں میں سویا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات حضرت میمونہ کے پاس تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑا اور اپنی دائیں طرف کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں تیرا حرقتیں نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراتے لینے لگے اور جب بھی سوتے تو خراتے لیتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معزن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھائی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزو نہیں فرمایا عمر نے کہا کہ میں نے اس حدیث کو بکیر بن اشج سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ قریب نے ان سے اسی طرح بیان کیا ہے محمد بن رافع ابن ابی فدیک زحاق مخرمہ بن سلیمان قریب مولا ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالاہ حضرت میمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالی انہا کے ہاں گزاری تو میں نے اپنی خالاہ سے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں تو مجھے جگہ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں پہلو کی طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا اور مجھے جب بھی اونگ آنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کان کی لو پکڑتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ رقتیں پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوتے ہوئے آواز سنی پھر جب فجر ظاہر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ہلکی رقتیں پڑھیں ابن ابی عمر محمد بن حاتم ابن عییناہ سفیان امرو ابن دینار قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کے ہاں گزاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما اس حل کے وضو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ہلکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی بھی کم استعمال فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی کھڑا ہوا اور اسی طرح کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پیچھے کر کے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا اور نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ کر سو گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراتے لینے لگے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نماز کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی حالانکہ آپ نے وضو نہیں فرمایا راوی سفیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت ہے کیونکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں اور آپ کا قلبِ اطہر نہیں سوتا اس لیے وضو نہیں ٹوٹا محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ سلمہ قریب ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالاہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر میں ایک رات گزاری تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی قیفیت کو دیکھنے کے لیے جاگتا رہا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور پیشاب فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک اور ہاتھوں کو دھویا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر مشکیزے کی طرف گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا موہ کھولا اور اس کا پانی ایک بڑے گیلن یا ایک بڑے پیالے میں ڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برطن کو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر جھکایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوع فرمایا اور بہت اچھے طریقے سے وضوع فرمایا یا درمیانہ وضوع پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں پہلو کی طرف کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرا رقتیں نماز مکمل پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراتے لینے لگے ہم پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو خراتے لیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے باہر تشریف لائے اور اپنی نمازوں اور اپنے سجدوں میں دعا مانگتے ہوئے یہ فرماتے اللہ مجعل فی قلب نورا وفی سمع نورا وفی بسری نورا وعن یمین نورا وعن شمال نورا وعمام نورا وخلف نورا وفوق نورا وطاحتی نورا واجعل لی نورا او قالا واجعل نورا اے اللہ میرے دل کو روشن اور میرے کانوں میں روشنی اور میری آنکھوں میں نور اور میرے دائیں کو روشن اور میرے بائیں کو روشن میرے آگے پیچھے اوپر نیچے کو روشن فرما اور مجھے روشن فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سر سے پاؤں تک روشن فرما اسحاق اسحاق منصور نظر بن شمیل شعبہ سلمہ بن کوہیل بکیر قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قریب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنی خالاہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی غندر راوی کہتے ہیں کہ بغیر کسی شک کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی واجعل نورا اے اللہ مجھے روشن کر دے ابو بکر بن ابی شعباح حناد بن سری ابو احوص شعید بن مسروق سلمہ بن کوہیل ابی رشدین مولا ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابو عباس رضی اللہ تعالی انہم نے فرمایا کہ میں نے ایک رات اپنی خالاہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کے ہاں گزاری اور آگے اسی طرح حدیث بیان کی لیکن اس حدیث میں موہ اور ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں ہے سوائے اس کہ انہوں نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مشکیزے کے پاس آئے اور اس کا موہ کھولا اور دو وضووں کے درمیان والا وضو فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے بستر پر آ کر سو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دوسری مرتبہ اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مشکیزے کے پاس آئے اور اس کا موہ کھولا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے وضو فرمایا کہ وہ اے اللہ مجھے عظیم روشنی فرما واجعلنی نوراں کا ذکر نہیں کیا ابو طاہر ابن وحب عبد الرحمن بن سلمان اقیل بن خالد سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن قہل رضی اللہ تعالی عنہو پیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے ایک رات رسول اللہ کے ہاں گزاری وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکیزے کی طرف کھڑے ہوئے اس سے پانی بہایا اور وضو فرمایا اور پانی زیادہ استعمال نہیں فرمایا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں کمی فرمائی اور آگے حدیث اسی طرح سے ہے اور اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں انیس کلموں سے دعا فرمائی سلمہ کہتے ہیں کہ قریب نے مجھے وہ کلمات بیان کیے ہیں مجھے ان میں سے بارہ کلمات یاد ہیں اور باقی کلمات میں بھول گیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرے دل میں نور فرما اور میری زبان کو روشن کر اور میرے کانوں کو روشن کر اور میری آنکھوں کو روشن کر اور میرے اوپر روشنی کر اور میرے نیچے روشنی کر اور میرے دائیں روشنی کر اور میرے بائیں روشنی کر اور میرے آگے روشنی کر اور میرے پیچھے روشنی کر اور میرے نفس کو روشن کر اور میرے لیے بڑی روشنی فرما ابو بکر بن اسحاق ابن ابی مریم محمد بن جعفر شریک بن ابی نمر قریب ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گزاری جس رات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تھے تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت کو دیکھ سکوں ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو کچھ وقت اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ باتیں فرمائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے اور آگے اسی طرح حدیث بیان کی اور اس حدیث میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور نسواق استعمال فرمائی واصل بن عبدالعلا محمد بن فزیل حسین بن عبدالرحمان حبیب بن عبی ثابت محمد بن علی بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں گزاری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصواق فرمائی اور فرمایا اور یہ فرما رہے تھے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِعُوْ لِلْعَلْبَابِ بے شک آسمانوں اور زمین کے بیدار کرنے والے اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھیں یہاں تک کہ صورت آل عمران ختم ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور دو رقت نماز پڑھی اور ان میں قیام اور رکوع اور سجدوں کو لمبا فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ خراتے لینے لگے پھر آپ نے تین مرتبہ اسی طرح کر کے چھے رقتیں پڑھیں ہر مرتبہ مسواق فرماتے اور وضو فرماتے اور یہی آیات پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین رقعات نمازِ وطر پڑھی پھر معزن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے اے اللہ میرے دل میں نور اور میری زبان میں نور اور میرے کانوں میں اور میری آنکھوں کو روشن اور میرے پیچھے اور میرے آگے اور میرے اوپر اور میرے نیچے روشن فرما اے اللہ مجھے روشنی سے نواز دے محمد بن حاتم محمد بن بکر ابن جریج عطا ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالاہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کے ہاں گزاری تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نفل پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مشکیزے کی طرف کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا اور مشکیزے سے میں نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پشت کے پیچھے سے دائیں طرف کھڑا کر دیا میں نے کہا کہ کیا یہ کام نفل میں کیا تھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جی ہاں حارون بن عبداللہ محمد بن رافع وحب بن جریر قیس بن سعد عطا ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے تو میں نے ان کے ساتھ وہ رات گزاری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سے پکڑ کر اپنی دائیں طرف کر دیا ابن نمیر عبد المالک عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث اسی طرح اس سند کے ساتھ نقل کی گئی ہے ابو بکر بن عبی شہباہ گندر شعباہ ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر ابو جمراہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تیرا رقعات نماز پڑھا کرتے تھے قتیباہ بن سعید مالک بن انس عبداللہ بن عبی بکر عبداللہ بن قیس بن مخرمہ حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حلکی رقتیں پڑھیں پھر دو لمبی رقتیں پڑھیں دو لمبی لمبی دو لمبی سے لمبی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقعتیں پڑھیں اور یہ دونوں پہلی دونوں پڑھی گئی سے کم پڑھیں پھر اس سے کم اور پھر اس سے کم دو رقعت پڑھیں پھر اس سے کم دو رقعت پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین وطر پڑھیں تو یہ تیرا رقعتیں ہو گئیں حجاج بن شاعر محمد بن جعفر مدائنی عبو جعفر ورقا محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو ہم ایک گھاٹی کی طرف اترے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا تو پار نہیں اترتا میں نے عرض کیا جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے اور میں بھی اترا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لئے چلے گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وضو کا پانی رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وضو فرمایا پھر کھڑے ہوئے ایک ہی کپڑا دونوں سمتوں کی طرف اس کے کنارے اڑھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان کو پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا یاہیہ بن یاہیہ ابو بکر بن ابی شعبہ حشیم ابو حراہ حسن سعد بن حشام آئشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کو دو ہلکی رقتوں سے شروع فرماتے ابو بکر بن ابی شعبہ ابو اسامہ حشام محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات کو کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو دو ہلکی رقتوں سے شروع کرے قطعبہ بن سعید مالک بن انس ابو زبیر تعووس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آدھی رات کو نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور ساری تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور ساری تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں اور وہ چیزیں جو ان آسمانوں اور زمین میں ہیں تو حق ہے اور تیرا وعدہ اللہ برحق ہے اور تیرا فرمان حق ہے اور تجھ سے ملاقات حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزق حق ہے اور قیامت حق ہے اے اللہ میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھ ہی پر ایمان لائیا ہوں اور تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں تیری خاطر اوروں سے جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں پس تو میرے اگلے پچھلے اور باطنی اور ظاہری گناہ بخش دے تو ہی میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے عمرو ناقد ابن نمیر ابن عبی عمر سفیان محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج سلیمان احول تاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح نقل فرمایا باقی ابن جریج کی حدیث کے الفاظ مالک کی حدیث کے ساتھ متفق ہیں اور کوئی اختلاف نہیں سوائے دو حرفوں کے ابن جریج نے قیام کی جگہ قیام کا لفظ استعمال کیا اور ما اسرر تو کا لفظ کہا اور باقی ابن عینا کی حدیث میں کچھ باتیں زائد ہیں اور مالک اور ابن جریج کی روایت سے کچھ باتوں میں مختلف ہے شیبان بن فروخ مہدی ابن میمون عمران قیسر قیس بن سعد تعووس ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے محمد بن مسنہ محمد بن حاتم عبد بن حمید ابو معن عمر بن یونس اقریماہ بن امار یحیاء بن ابی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اپنی نماز شروع فرماتے تو کس طرح شروع کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب بھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز شروع فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اے اللہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ظاہر اور باطن کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں مجھے سیدھا راستہ دکھا اور اے اللہ حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو مجھے ان میں سیدھے راستے پر رکھ بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے محمد بن ابی بکر مقدمی یوسف ماجشون عبد الرحمن اعرج عبید اللہ بن ابی رافع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو فرماتے وَجَّهْتُ وَجْهِيَا لِلَّذِي فَتَرَسْسَمَاوَاتِ مَسْلِمِينَ ان کے لئے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اے اللہ تو بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے پس تو میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے اور مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا اور برے اخلاق مجھ سے دور فرما تیرے سوا مجھ سے کوئی برے اخلاق دور نہیں کرنے والا ہے میں حاضر ہوں اور فرما بردار ہوں اور ساری بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے میں تیری طرف آتا ہوں تو برکت والا ہے اور تو بلند میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم رکوع میں جاتے تو فرماتے اے اللہ تیرے لئے میں نے رکوع کیا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور میں تیرا ہی فرما بردار ہوں میرا سلی اللہ جو چاہے اس سے وہ بھر جائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سجدہ کرتے تو یہ فرماتے اے اللہ میں نے تیرے لئے سجدہ کیا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور تیرا ہی فرما بردار ہوں میرا چہراہ اس ذات کو سجدہ کر رہا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس کے کانوں اور اس کی آنکھوں کو تراش کر بنایا اللہ برکتوں والا ہے اور سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آخر میں تشہد اور سلام کے درمیان یہ فرماتے اے اللہ میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے ظاہر کیے اور جو میں نے زیادتی کی اور جن جو مجھ جو زیادہ جانتا ہے تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تیرے سیوا کوئی معبود نہیں ہے زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی اسحاق بن ابراہیم ابو نظر عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ ماجیشون بن ابی سلمہ عرج سے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے پھر فرماتے وجہت وجہی اور فرماتے وآنا اول المسلمین اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو فرماتے سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد وقالا وسو وراہو فاحسان سو وراہو اور جب آپ سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ اللہ مغفر لی ما قدم تو حدیث کے آخر تک اور تشہد اور سلام کے درمیان زیفہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے صورت باقارہ شروع فرما دی تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو آیات پر رکو فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو دو رکعتوں میں پوری فرمائیں گے پھر آگے چلے میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایک پوری صورت پر رکو فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت نساء شروع فرما دی پوری صورت پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت آل عمران شروع فرما دی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیل اور خوبی کے ساتھ پڑھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت سے گزرے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ کہتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے سوال سے گزرتے تو آپ صلی اللہ سوال فرماتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعوز والی آیت پر سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع فرمایا اور سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے یہاں تا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع بھی قیام کے برابر ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا پھر اس کے بعد رکوع کے برابر دیر تک لمبا قیام فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے برابر لمبا تھا اور جریر کی حدیث میں اتنا زائد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد بھی کہا عثمان بن ابی شعباہ اسحاق بن ابراہیم جریر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت لمبا قیام کیا یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تو نے کس کام کا ارادہ کیا تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام میں چھوڑ دوں اسماعیل بن خلیل سوید بن سعید علی بن مسحر آمش سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے عثمان بن عبی شعباہ اسحاق عثمان جریر منصور ابو وائل عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ رات سویا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے کان میں تم نماز نہیں پڑھتے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہماری جانے تو اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہیں وہ جب ہمیں اٹھانا چاہے ہمیں اٹھا دیتا ہے جس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاتے ہوئے سنا اپنی رانوں پر ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے عمرو ناقد زہیر بن حرب عمرو سفیان بن عیینا ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ان تک یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تین گرہیں لگا دیتا ہے ہر ایک گراہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گراہ کھل جاتی ہے اور جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے دو گرہیں کھل جاتی ہیں اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے ورنہ اس کی صبح نفس کی قباست اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے محمد بن مسنہ یحیی عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو ابن مسنہ عبدالوحاب ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں نفل نماز پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناو ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو سفیان جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی مسجد میں اپنی نماز پوری کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لئے رکھ لے کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کی نمازوں کی برکت سے خیر فرما دے گا عبداللہ بن براد اشعری محمد بن علا ابو اسامہ برید ابو بردا ابو موسی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اور اس گھر جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے num قتبہ قتبہ بن سعید یا عقوب بن عبد الرحمن سہیل بھو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں صورت باقاراہ کی تلاوت کی جاتی ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر عبداللہ بن سعید سالم ابو نظر عمر بن عبید اللہ بسر بن سعید حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور کے پتوں یا چٹائی سے ایک حجراہ بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھنے کے لئے باہر تشریف لائے بہت سے آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختدا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے پھر ایک رات سب لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر فرمائی اور ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہ لائے تو ان لوگوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا اور دروازے پر کنکریاں ماریں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف غصہ کی حالت میں باہر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس طرح کرتے رہو تو میرا خیال ہے کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی اور تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرے محمد بن حاتم بحض وہیب موسیٰ بن اقباح ابو نظر بسر بن سعید زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک چٹائی سے ایک حجراہ بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حجراہ میں کئی راتیں نماز پڑھی یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اکٹھے ہو گئے پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی اور اس میں یہ زائد ہے کہ اور اگر تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اسے قائم نہ رکھ سکتے محمد بن مسنہ عبدالوحاب عبیداللہ بن سعید بن ابو سعید ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اس کا ایک حجراہ سا بنا لیتے تھے پھر اس میں نماز پڑھتے تو صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے اور دن کو اس چٹائی کو بچھا لیتے ایک رات صحابہ کا حجوم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر اتنا عمل کرنا لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا جبکہ تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہو اور اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جس پر دوام ہو اور اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو اسے مستقل مزاجی سے کرتے یعنی ہمیشہ کرتے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعب سعد بن ابراہیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابراہیم القماہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے عمل کا طریقہ کیا تھا کیا دنوں میں کسی دن میں کوئی مخصوص عمل فرماتے تھے انہوں نے فرمایا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ عمل فرماتے تھے اور تم میں سے کون ایسی طاقت رکھتا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت رکھتے تھے ابن نمیر سعد بن سعید قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اعمال میں سب سے پسندیدہ ترین وہ عمل ہے کہ جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی عمل کرتی تھی تو پھر اسے اپنے لیے لازم کر لیتی تھی ابو بکر بن ابی شہباہ ابن علیہ زہیر بن حرب اسماعیل عبدالعزیز بن سحیب انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک رسی دو ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا یہ کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں تو جب انہیں سستی ہوتی ہے یا وہ تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں آپ نے فرمایا اس کو کھول دو تم میں سے ہر ایک کو نماز اپنے تازہ دم ہونے کے وقت پڑھنی چاہیے پھر جب سستی یا تھکاوٹ ہو جائے تو وہ بیٹھ جائے اور زہیر کی حدیث میں ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے شیبان بن فروق عبدالوارس عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح نقل فرمائی حرملاہ بن یحیی محمد بن سلمہ مرادی ابن وحب یونس ابن شہاب حرواہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی زوجہ متحاراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حول بنت طویب بن حبیب بن اسد بن عبد العزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا کہ اس حول بنت طویب کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ وہ رات کو نہیں سوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا رات کو نہیں سوتی تم اتنا عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتی ہو اللہ کی قسم اللہ ثواب عطا فرمانے سے نہیں تھکے گا یہاں تک کہ تم تھک جاؤگی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو اسامہ حشام بن عرواہ زہیر بن حرب یحیی بن سعید حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت کون ہے میں نے کہا یہ ایک ایسی عورت ہے جو سوتی نہیں ہے نماز پڑھتی رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اتنا عمل لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتی ہو اللہ کی قسم اللہ تعالی سواب عطا فرمانے سے نہیں تھکتا یہاں سواب اس پر دوام ہو اور ہمیشہ ہو اور ابو اسامہ کی حدیث میں ہے کہ وہ عورت قبیلہ بنی اسد کی عورت تھی ہے نبی تھی کہ وہ ستغفار کرنے کی بجائے اپنے آپ ہی کو برا کہنے لگ جائے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی رات کو نماز کے لئے کھڑا ہو تو اس کی زبان قرآن مجید پڑھنے میں اٹک رہی ہو اور وہ نہ سمجھ رہا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے